اسلام علیکم آپ کو بسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کا ٹاپک گلدستہ حدیث حضرت ابو خرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی سورت الفادرہ کے آہر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں اگر کسی شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے بشلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل ہے آ الہ الا اللہ اور تمام دعاوں میں افضل الحمدللہ ہے حضرت عبداللہ حضرت اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں پہل کرنے والا تقبر سے بری ہے حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم میں سے آجز ہو جاتوں کو محنت کرنے سے اور بوحل کی وجہ سے مال بھی خرج نہ کیا جاتا ہو یعنی نفلی صدقات اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی حرکت نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر قصد سے کیا کرے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لئے جنت کے افتراف میں ایک گھر دلانے کی زمانہ دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جگڑا چھوڑ دے اور اس شخص کے لئے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور اس شخص کے لئے جنت کے بلانترین درجہ میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں تو اپنے احلاق کو اچھا بنا لیں تنیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بائی کی ہر حالت میں مدد کیا کرو وہاں وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہونے کی حالت میں تو میں اس کی مدد کروں گا یہ بتائیے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کیسے مدد کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو کیونکہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے ربحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں ویڈیو Language ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مطکور دوسر perch ویڈیو یڈیو مطاید موسیقی